موسیقی سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جو خاندان میر کے نام سے پہچانے جاتے ہیں ان میں پھر مختلف اقوال ہیں بعض کہتے ہیں کہ یہ عربی کا لفظ امیر ہے یہ شورٹ ہو کے میر ہو گیا یہ لفظ استعمال کیا جاتا تھا ایک پرنسلی ٹائٹل تھا جو ان لوگوں کے لیے استعمال ہوتا تھا جو صاحب ملگیت ہوتے تھے انہیسینس کے کوئی ان کے پاس ملک جاگیرات نواب وغیرہ ان معنوں میں استعمال ہوتا تھا تو مسلمانوں کے جو پرنسلی سٹیٹ تھے بریٹیش انڈیا میں اس میں بھی رولرز کو میر ہی کے لقب انہیں دیا جاتا تھا اسی طرح آنے والے دنوں میں بھی پھر اسی کو آگے رائج رکھا گیا تو یہ ایک ٹائٹل تھا جو سب کانٹگنٹ میں بہت عام ہو اور پھر ان کی اولاد جو آگے چلی انہوں نے اپنے نام کے ساتھ لفظ میر ہی رکھا تاکہ بتانے کے لیے کہ ہم ان کی اولاد ہیں جو اس مقام پر تھے اچھا لفظ میر کو کسی اور لفظ کے ساتھ جوڑ کر اس کی اور معنی بھی سامنے آتے ہیں مثال کے طور پر میر سمان جو سٹیورٹ ہوتا ہے نا آپ کا سرف کرنے والا ان کا جو بڑا ہوتا ہے اسی طرح آپ میر مجلس یعنی آپ چیف ہوتا ہے آف سیرمنیز جو بڑا ہو نا سیرمنیز کا اسی طرح میر آتش یہ فائر ورکس کا جو بڑا ہو یہ آٹلیری کا جو بڑا ہو اس طرح کے اور لفظ میر کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں میر محلہ یعنی کہ محل کا بڑا میر منزل اسی طرح میر منشی سب سے وڑا منشی یا چیف سیکیٹری یا ہیڈ کلر جس کو آپ کہہ دیں اس طرح اور بہت سارے الفاظ ہیں جو میر کے ساتھ جوڑے جاتے ہیں تو لفظ میر کا اطلاق جو ہے وہ ہیڈ پر ہوتا ہے اور یہ خیال کیا جاتا ہے کہ یہ امیر سے نکلا ہے جو عربی کا لفظ ہے اور اس کا شاٹ میر ہے اور کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ جو ترکی زبان میں بیلر بے تھا بیلر بے جو ہے بے جو ہے وہ بیگ کا ترکی فارم ہے اور جو بیگوں کا بڑا ہو اسے بیلر بے کہتے ہیں ترکی زبان میں جس کو انگریزی میں ترکی زبان میں کہا جاتا ہے تو ایسے شخص کا جو فارسی کولنٹ ہے وہ ہے میر میرا یعنی میروں کا میر امیروں کا امیر تو خیر بہرحال عربی میں جیسے ہے نا امیر الامرا امرا کا امیر تو خیر بہرحال یہ چند تفسیرات ہمارے سامنے لفظ میر سے متعلق آتی ہیں اسی طرح میر سے متعلق ایک اور بات جو ہمارے سامنے آتی ہے کہ ساداد کو بھی میر کے نام سے بلائے جاتا ہے جیسا کہ سید کا لفظ استعمال ہوتا ہے ان حضرات کے ساتھ جو امام حسن اور امام حسین کی اولاد سے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے انہیں ساداد کہا جاتا ہے تو سید کے علاوہ جو ایک اور ٹائٹل استعمال ہوتا ہے وہ امیر کا ہے یا شریف کا ہے یا میر کا ہے تو ساداد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اسی طرح یہ جس طرح ٹائٹل جو ہے وہ کمانڈر کے لیے استعمال ہوتا ہے یا جنرل اور پرنس کے لیے امیر کا لفظ استعمال ہوتا ہے میر کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے تو اس معنی میں میر کا نیم ساداد کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہے اچھا خواتین میں آ جائیں تو خواتین جو ہیں ان کو سیدہ یا علاویہ یا شریفہ اس طرح کے القابات ان کے ناموں کے ساتھ لگائے جاتے ہیں اچھا اسی طرح ایک اور بات میں آپ کو بتاتا چلوں کہ وہ حضرات جن کی والدہ تو سیدہ ہیں پر والد سید نہیں ہے تو والدہ کی طرف سے اگر سید ہیں تو ان کے ناموں کے شروع میں مرزا لگایا جاتا ہے کہ والدہ کی طرف سے سید ہیں والد کی طرف سے سید نہیں ہیں تو اس لیے مرزا کا استعمال کیا جاتا ہے اچھا عرب جو ہے وہ اول زمانے میں لفظ سید یا لفظ شریف استعمال کرتے تھے امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کے اولاد کے ناموں میں لیکن اس کے بعد جب وقت بدلا تو پھر انہوں نے لفظ شریف اور عورتوں کیلئے لفظ شریفہ کا استعمال کرنا شروع کر دی اچھا ایک اور فرق جو ہمارے سامنے آیا وہ یہ بھی آیا کہ اگر امام حسن کی اولاد ہیں تو وہ لفظ شریف یا لفظ شریفہ استعمال کرتے عرب اور اگر امام حسین کی اولاد ہیں تو لفظ سید یا سیدہ استعمال کرتے تو یہ ایک اور تفریق ہمارے سامنے آتی ہے تو میر سے متعلق چند یہ اور تفصیلات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا تھا تو کیونکہ سعداد بھی میر کا لفظ استعمال کرتے ہیں اور یہ لفظ غیر سعداد میں بھی استعمال ہوا ہے تو اس لیے پھر تحقیق درکار ہے بعض سعداد کے مریدین جو ہیں انہوں نے بھی لفظیں میر کا اطلاق اپنے ناموں میں کیا ہے واللہ اعلم بالصواب اللہم صلی وسلم مبارک على سیدنا و حبیبنا و شفیعنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائف سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمیٹ کرنا نہ بھولیں